آخر میں ایک کلام بڑا مسلسل کلام ہے اور پانچ اس کے بند ہیں اور خیال اس کا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کے جو سرکار دولم کے در پر حاضر نہیں ہوا تو وہ اپنی فکر کے کس روح پر بہتا ہے اور کس انداز سے سوچتا ہے حتیٰ کہ وہ رسول پاک کے روزہ افدس تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں جا کے کیا کہتا ہے پوری پانچ بند ہے اور ایک ایک بند آپ کی توجہوں کا خاص طور پر تعلیم ہے بس یہ پیش کر کے انشاءاللہ پھر آپ رہا سے میں انجام کروں اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دے اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دے اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دے خلد سے بڑھ کے ہسی روزہ اتھر دے کب وہاں جاؤں گئے دل میں خیال آتا ہے دل یہی سوچ کے مسرور ہوا جاتا ہے میں وہاں جانے سے پہلے ہی نہ مل جاؤں کہیں بس اسی خوف سے یہ دل میرا گھبر آتا ہے دل کی حالت ہے عجب جسم قرب تاروں میں عشق غل سے تو کب دل سے رہا جاتا ہے اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دے اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دے نات پڑھتے ہوئے پہنچوں گا میں ان کے در پر سیدہ عائشہ کے عظمتوں والے گھر پر نات پڑھتے ہوئے پہنچوں گا میں ان کے گھر پر سیدہ عائشہ کے عظمتوں والے گھر پر کیا گھڑی ہوگی سماں کیسا منظر ہوگا جب میرے سامنے وہ گنبت اخزر ہوگا دلے بے تاب تو اس وقت نہ چل جائے گا سوچتا ہوں کہ یہ پھر کیسے سنوں پائے گا اپنی آنوں سے مدینے کا وہ منظر دے گا ان سے ہے عشب تو سنت وہی اپنائیں گے ان کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچائیں گے تب ہمیں ان کی اطاعت کا ہی پھر نہ ہوگا ان کی خاطر ہمیں جینا ہمیں مرنا ہوگا یہ ہے ایمان کو مبارک و مسلمہ ہونا ہر کسی کو نمو یسر کہاں عرصہ ہونا اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دے گا اب عقیدے میں عقیدت کو بھی شامل کر لو اب عقیدے میں عقیدت کو بھی شامل کر لو یہ ہے ایمانہ اگر کی عشق نگر میں آؤ میرے محبوب کی تہلیز سے وہ کر آؤ پھول توہید کا خود خانے میں کب کھلتا ہے جن کو مل جائے نبی ان کو خدا ملتا ہے اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دے گا ان کی جانب تو میں کچھ اور سیمٹ جاؤں گا پھر تصور میں میں روزے سے لپٹ جاؤں گا سامنے جب میرے صدیقوں مل بھی ہوں گے نا دلیاقت تیری آقا بھی تو سلتے ہوں گے میں سرکتا ہوا روزے میں متر جاؤں گا خاک پل کر وہی قدموں میں پکھر جاؤں گا اپنی آنکھوں سے مدینے کا وہ منظر دے گا خلد سے پڑھ کے غسین روزہ اے متر جاؤں گا موسیقا موسیقا موسیقا